تحریک کشمیر برطانیہ کے وفد نے برطانیہ کے وزیراعظم تریزہ میئی کی رہائشگاہ پر یاداشت پیش کی جس میں حریت رہنما علی گلانی کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا جیو نیس کے نمائندے سعید نیازی کے ریپورٹ تحریک کشمیر برطانیہ کے وفد نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم بند کرانے اور حریت رہنما سید علی گلانی کی نظربندی کو ختم کرانے کے لیے وزیراعظم تیزہ میئے کے نام ڈاننگ سٹریٹ پر یاداشت پیش کی اس موقع پر تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی نے کہا کہ سید علی گلانی گدشتہ سات پرس سے گھر میں نظربند ہیں تین دن پہلے شبیر شاہ کو گلتار کر لیا سید علی شاہ گلانی کو پچھلے سات سالوں میں ہاؤس ریسٹ کیا ہے نہ تو ان کو جمعہ کی نواز پڑھنے کی اجازت ہی جاری ہے انہوں نے کہا کہ برطانیہ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کا نوٹس لے انسانی حقوق کی سخترین خلاف ورزی ہیں وہاں پر پیلٹس گن کے ذریعے ہمارے بچوں کو اندہ کیا جا رہا ہے برطانیہ سپیل کرتے ہیں اس پر ایکشن لیا جائے بخت نے شامر چوزی شریف، زاہد اقبال اور شہزاب مجید نے کہا کہ تمام حریت رہنماؤں اور گرہتار کشمیریوں کو رہا کیا جائے کانفرنس کے تمام لوگوں کو فردو پر آتیا جائے گزارش کی ہے کہ ہمارے بیانبائی جو کشمیر میں بستے ہیں ان کو آکے خودرادیت دیا جائے وقت کے ارکان نے اس توقعوں کا اظہار بھی کیا کہ برطانیہ حکومت ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے گی کیا میں مین وقار زہدی کے ساتھ سعید نیازی جو نیوز لندن